موسیقی کیونکہ پردیش کا کسان مزدور بھرک اور مہلائے پی امودی اور سیہ منوح اللال کی جن کلیانکاری نیتیوں سے خوش ہیں یہ ایسا ہے کہ جنہوں نے وہاں سے استیفہ دیا آپ ایک بار ان سے یہ جا کے پوچھیں کہ جب انہوں نے استیفہ دیا اور آج جب چناؤں پھر سے ہو رہا ہے تو اس میں وستوستی میں کیا انترہ ہے تو کیا اگر جو ان کا کارن تھا استیفہ دینے کا وہ اگر چناؤں ہو جاتا ہے ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پھر سے ودایک بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے وہ استیفہ دے دیں گے تو کیوں وہ ہماری جنتہ کا جو خون پسینے کی جو ان کی کمائی ہے جو وہ ٹیکس دیتے ہیں اس کو وہ چھوک رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو لوگ سمجھیں گے اور اب کی بار وہاں سے جو گٹ بندن کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ بیجے جو ہوگا بیجے ہی ہوگا وہاں سے بیجے اپنی درج کر آئے گا پردیش کی سہکارتہ منتری بنواریلال نے کسان سنگتنوں پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ آندولنکاری کسان جو ہیں وہ لگتار ہیت نہیں ہیں ان سب کے لیے لگتار کار کیے جائے لیکن ابھی بھی تمام پرشانیت سامنے آ رہی ہیں ایسے راجنیتک ہیت سوچ رہے ہیں تمام کسان ایک بڑا دن ہے کیونکہ آج کے دن ہی اس دیس کے اندر دو مہان مہان ہانباو نے زنم لیا ایک ماتمہ گاندھی جی اور ایک تالبادر سواس کی ماتمہ گاندھی جی نے دیس کے اندر اجازی دلانے کے لیے اور اتنا معینت کی اتنا سنگھرش کیا اتنا تیاک کیا اور ان کے جیون میں ایک سوچتھا کا ایک بھوت ہے مہتو تھا اور اسے سوستہ کو لیتے ہوئے انہوں نے جو اچھوٹا کی جو بیماری تھی جو چھو اچھوٹ کا جو بیماری تھی اس سے بھی چھوٹکارہ دینے کے لیے انہوں نے کافی پریاس کیا اور انہوں نے جو دیش کے لیے سوستہ کا بیان چلایا اسی انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے ہمارے دیش کے یساسوی پردھان منٹری ماننے نرندر بھائی موڈی بھی اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور انہوں نے ایک سوستہ بھارت مشن کا جو شروعات پچھلی یوزنا میں کی تھی اور سارے دیش کو ایک میسیج دیا تھا کہ بھئی سفائی ہمارے جیون میں ایک مہتو رکھتی ہے اور اگر ہم سوست رہیں گے تو سوست رہیں گے اور سوست رہیں گے تو آگے بڑھیں گے اور بھائی بیبانی میں سانسر دنبیز سنگھ اور وداک نینی چوٹالا کے نباس کا کسان سنگتنوں نے گھیراو کیا اور جم کر نارے بازی کی فصل خرید میں دیری کے ویرود میں سکت کسان مورچا کے آوان پر آدھ چرکی دادری میں کسانوں نے زم کر حلہ بولا نہ کہ الکھاپن چائتوں نے بلکہ دوسری جنسنگتنوں کے پرتینی دیوں نے بھی آج زم کر روش جتایا ہے بی جے پی و جے جے پی سرکار کے خلاف روش پر درشن کر سرکار کو گیاپن پتر پریشت کیا کسان سنگتنوں کے پرتینی دیوں کا کہنا تھا کی سرکار کے دورہ جس طرح سے خریف کی فصلوں کی جہاں نہ خرید کی جا رہی ہے بلکہ دوسری فصلوں چاہے بازرہ کی بات کریں بازرہ کی خرید ہی نہیں کی جا رہی ہے ایسے میں دعوے بڑے بڑے کیے جا رہے تھے لیکن اب سرکار خود بیک فٹ پر آ گئی ہے کسان سنگتنوں کے دورہ چرکی دادری میں بارڑا کی ویدائی نینا چوٹا لائے ویوانی میندرگڑ کے سانسد چودری درمویر سنگھ کے آواز کا ملکی زوردار پردرشن کے بعد شہر بر میں پردرشن کرنے کے بعد پوری طرح ایسے گیا پن پتر پریشت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کسان ویقا پنچائتوں کے پرتنی دھی سی ٹی ایم کے پاس پہنچے گیا پن کے ذریعے مانگ کی گئی ہے کہ فصلوں کی خرید کی جائے اور تیہ سمیہ پر خرید کی جانی چاہیے چرکی دادری سے چھو گیا نہیں لہری ویڈیوز اور بھائی بیبانی میں کشی منتری جے پی دلال کے آواز کا گہراہ ہوا اس دوران بھارے پولیس پل بھی تینات رہا سیوٹ کسان مورچہ کے آوان پر بیبانی میں بھی آج زنسنگٹنوں ویق کسان سنگٹنوں نے مجوردار پردرشن کیا کشی منتری جے پرکار دلال کے آواز کا گہراہ ہو کیا حالانکہ ان کی گیر موجودگی میں ان کے پی اے کو بھی گیاپن پتر دے کر فصلوں کی خرید تیسے میں پر کیے جانے کی مانگ کی کسان سنگٹنوں کا کہنا تھا کہ پہلے سرکار کے دورہ خرید کی فصلوں کی خرید کے لیے پچیس ستمبر کا وقت مقرر کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد تیتھی بڑھا کر ایک اکتوبر کی گئی اب ایک اکتوبر سے تیتھی بڑھا کر گیرہ اکتوبر کی گئی ہے ایسے میں سرکار کا اداسین رویہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کسان نتاؤں کا یہ بھی کہنا تھا کی دھان کی خرید کو جس طرح سے تیہ سمیں سے زیادہ بڑھایا گیا ہے وہیں دوسری طرف بازرہ کی خرید نہیں ہونے کی وجہ سے بھی اس علاقے میں کیونکہ بہت آیت میں بازرہ کا اتفادن ہوتا ہے کہ آپ پر کسان پشو پیس میں ہیں ان کے جو آناز ہے وہ کہیں نہ کئی پٹے گا ساتھی ساتھ ان کو تیہ سمیں پر تیباؤ نہیں ملے گا اسی وجہ سے ان میں روشتہ آج روش پردرشت کرتے ہوئے پہلے روش پردرشن کیا اس کے بعد پرشی منتری کے آواز کا گھراؤ کیا وہیں پر بیاپن پتر بھی پریشت کیا بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اس طرح سے سمیں پردرشن 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 پر میں کیے گئے تھے پہجن پرتیندیوں کے آوازوں کا گھراؤ کیا گیا تھا اس کے بعد سے سرکار کتنی سنجیدگی بھومی پتروں کے لیے دکھا پاتی ہے تو وقت بتائے گا لیکن اتنا ضرور ہے جبکہ خرید کا سیزن چل رہا ہے اور اس سیزن کے دوران کسانوں کی فصلیں کس نے کسی بہانے سے نالی آزان اپنے آپ میں کئی بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے ویڈیو زنی سمیت وستی کے ساتھ روی جانگڑا انڈیا نیوز ریانا اور رائے پنچکولا کے کسانوں کے ویروہ دھر پدرشن کے بعد پولیس کے ساتھ ہی آئی ٹی بی پی کے جوانوں کو تینات کیا گیا پنچکولا کی فصل کی خرید کو لے کر کسانوں اور سرکار کے بیچ ہوئے ویباد کے بعد پنچکولا سہیت پورے ہریانا میں الگ لگ جگہوں پر کسان سنگٹھنوں کی اور سے پردرشن کیا گیا جس میں بی جے پی نیتاؤں کے دفتر ہوئے یا ان کے گھر ہوئے ان کا گھراب کیا گیا جس کے چلتے پنچکولا کے اندر بھی آس صبح سے اس طرح کا پردرشن کیا گیا اس میں موجود ہیں چنڈیوندر ٹول پلازا پر یہ وہ کالکا شملا ہائیوے ہے جہاں سے پوری پبلک گزرتی ہے کئی راجیوں کی بھیڑی یہاں سے گزرتی ہے کیونکہ آگے ہیما چل پڑتا ہے پری اٹک یہاں سے گزرتے ہی رہتے ہیں یہ کی بڑا راستہ ہے جہاں سے پری اٹک گزرتے ہیں ایسے میں چنڈی مندر کا یہ ٹول پلازا یہاں پر صبح کسانوں کی اور سے جام لگایا گیا تھا جسے دیکھتے ہوئے ابھی تک یہاں پر پارا ملٹری فورسیز ہو یا پنچکولا پولیس ہو ان کو تینات کیا گیا ہے ابھی حال ہی میں یہاں پر بھارکی کسان یونین کے جو لیڈر ہیں گرنام سنگھ چڑھونی وہ پہنچے ہیں وہ کسانوں سے بات کر رہے ہیں ورکروں سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر کارون ہے کیا کیا پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں ابھی سرکار کی اور سے اور مکہ منتری کی اور سے آئے بیان کے بعد کہ کل سے دھان کی فصل کی خرید شروع کر دی جائے گی اسے لے کر بھی گرنام سنگھ چڑھونی نے پورے یہاں کسانوں کو بتایا انہیں بتایا گیا ہے کہ کسانوں کے لیے سرکار کی اور سے کیا بیان جاری کیا گیا وہیں کہیں نہ کہ ابھی بھی کسان سنگٹھنوں کی اور سے سرکار کے لیے جو سرکار کے ساتھ جو باچی چلی اس میں بیواد آ گیا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صرف 25 کمنٹل کی خرید پرتی کسان کے حساب سے کی جائے گی جس پر گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا ہے کہ کسانوں کی اور سے جو آج کل بیج لگائی جاتے ہیں دھان کی فصل جو لگائی جاتی ہے وہ ہائیبریٹ بیج ہوتے ہیں ایسے میں جو دھان کی فصل ہے اس کی اوپر زیادہ ہوتی ہے 25 کمنٹل سے زیادہ ہوتی ہے سرکار کی اور سے جو پیرامیٹر لگائے گئے ہیں انہیں نہیں لگائے جانا چاہیے کیونکہ اس سے کسانوں کو پرشانی پیدا ہوگی اگر ان پیرامیٹر کو ختم نہیں کیا گیا تو کہیں نہ کہیں سنگھوار سے دوبارہ یہ تمام سنگھٹھن آندولن کر سکتے ہیں یا یوں کہیں کہ دھرنا پردرشن کر سکتے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے پنچکولا کے اندر وی وی پی مومنٹس بھی رہتی ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے پنچکولا کے اندر پیرا میلٹری فورسز کے لیے الگ سے پرشان کی اور سے سینٹر سرکار سے کہا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر پیرا میلٹری فورسز کو لگائے گیا ہے کیونکہ پنچکولا پولیس کی پہلے ہی فورس کم ہے یہاں پر پنچکولا پولیس کے پاس پورے جو سٹاف ہے اس کی کمی چل رہی ہے پولیس تھانوں کے اندر ہو یا چوکی کے اندر ہو کہیں بھی پولیس اپلپ نہیں رہتی ہے جس کے چلتے اس کمی کو نپٹانے کے لیے پیرا میلٹری سے کام چلایا جائے گا اب یہاں پر کسان سنگھٹھن جمع ہو رہے ہیں جو گرنام سنگھ چڑھونی سے مل رہے ہیں بتا رہے ہیں کیونکہ کس طرح کی پرشانی ہے اب ایسے میں دیکھنا یہاں ہوگا کہ سرکار کی طرف سے ہوئے نرنے کے بعد کسان سنگھٹھنوں کی اور سے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے کیا رن نیتی بنائی جائے گی کیمروین کپلناک پال کے ساتھ امیت شرما انڈیا نیوز ہریانا کسانوں کی آئے کو دو گنا کرنے کو لے کر پردان منتی نرین درمودی کا سپنا ساکار کرنے کے لیے باگوانی ویباگ نے کمر قسلی ہے گروہ راہ ملوہ راشتری راجمہ 242 سے پر فروشپور جھرکہ کے پاس کرشی ویباگ کے تقریباً پندرہ اکٹ چھے مرلا زمین پر اب چلدی ایکسلنس سنٹر پود اتپادن کیندر ٹریڈنگ سنٹر بنائے جائیں گے کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے باگوانی ویباگ کئی سرانی ایک ادام اٹھانے جا رہا ہے زلا باگوانی ادھکاری نے کہا کہ انہیں آدیش ملے ہیں کہ کیسے کسانوں کی ترقی ہو سکے اس لیے نوکے فروشپور جھرکہ میں کرشی ویباگ کی خالی پڑی زمین پر جلدی کام شروع کیے جائیں گے جس سے کسانوں کو دور دراز نہیں جنا پڑے گا کسانوں کو سمیہ اور پیسو دونوں کی بجت ہوگی انہوں نے کہا کہ جلدی ہی مشوین سے زمین کے اندر کا پانی دیکھا جائے گا چیک کرنے پر اگر پانی اچھا ملتا ہے تو جلدی پرپوزل ویباگ کو بھیجے جائے جائے گا سوکرٹی ملتا ہی یہاں پر پودشوالاب اور ٹویننگ سینٹر تیار ہوگا نہیندگڑ میں بیجے پی کارے کرتاؤں نے پورو سکشوہ منتری رامویلاش شرما کے نیواز پر ویکسینیشن کیمپ لگایا جس میں پورو سکشوہ منتری رامویلاش شرما نے بطور موک یتیتی شرکت کی اس افسر پر پورو سکشوہ منتری رامویلاش شرما نے کہا کہ 17 ستمبر سے 7 اکٹوبر تک پورا دیش کارکرم منا رہا ہے اسی کڑی میں 17 ستمبر کو دیش میں لوگ ویکسینیشن کیمپ لگائے گئے جس میں دو کروڑ چھپن لاکھ لوگوں کو ویکسین کی ڈوز لگائے گئی اس افسر پر پورو سکشوہ منتری رامویلاش شرما نے بابا جہرام دا سمیتی کو سرکار کے طرف دی گئے پندر لاکھی گرانٹ راجشری کا چیک ابھی سوپا آج دونوں ڈوز جس کو پہلی ڈوز نہیں لگی اس کو پہلی ڈوز لگی گی جس کو پہلی ڈوز لگ گئی اس کو دوسری ڈوز کا ویکسینیشن ہوگا آج سینکڑوں میں لوگ آئیں گے ہزاروں میں لوگ آئیں گے شام تک یہ ہمارا کیمپ کا آیوجن ہے بی جے پی کے تمام کارکرتہ بھائی اور بہن یہاں پر اوبصر اور بیکسینیشن کا جو کارکرم ہے گروگرام میں شوطک سے سر بارہ پیسے دور پیٹرول کدام ہے گروگرام میں پیٹرول 99 روپے 80 پیسے پرتی لیٹر بک رہا ہے تو ڈیزل کداموں میں بھی لگتار پڑھوتری ہو رہی ہے بڑی قیمتوں کے ساتھ ڈیزل کی قیمت 99 روپے 19 پیسے پرتی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے داموں سے پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کو جو راحت مل رہی تھی وہ راحت اب ختم ہو گئی ہے اور ایک بار پھر سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھنے لگے ہیں اور یہ دام اگر بات کریں تو چوبیس تاریخ سے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھ ہوتی ہوئی ہے ہم اس وقت پیٹرول پمپر ہی موجود ہے اور آج کی اگر بات کریں جو پیٹرول کا بھاؤ ہے آج وہ 98 روپے 88 پیسے 99 روپے 88 پیسے ہے یعنی کہ صرف 12 پیسے کی دی رہی ہے جب بلوگرام میں بھی پیٹرول کے دام میں شتک لگ جائے گا اور اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل بھی کوئی اچھوٹا نہیں ہے قریب قریب دونوں ہی پیٹرول اور ڈیزل کے دام لگ بھگ سے آس پاس ہے صرف کچھ روپوں کا ہی فرق ہے اور ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل آج 91 روپے 19 پیسے ہے اور 24 تارک سے لگاتار جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پیٹرول پونٹ کے منزل ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر پیٹرول اور ڈیزل کی بات کریں تو جو آج کتنے پیسے پیٹرول اور ڈیزل میں بڑھے ہیں اور کب سے یہ دام بڑھ رہے ہیں دیکھو آج ڈیزل میں 30 پیسہ اور پیٹرول میں 24 پیسے بڑھے ہیں اور یہ 24 تارک سے بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے ریٹ اس سے پہلے رکے ہوئے تھے پندرہ بیس دن سے ابھی چوبیس تاریک سے پھر بڑھ رہے ہیں کیا اندازہ ہے کہ ابھی آنے والے سمیہ میں کل یا آنے والے سمیہ کی بات کریں تو کچھ کم ہوں گے یا یہ بڑھنے کی آثار نہیں بڑھیں گی سر مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کم ہوں گے یعنی کہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پیٹرول کا شتک ہے وہ گروہ ڈیزل کے دام بڑھنے لگے ہیں مہنگائی ویسے ہی ہے کوویڈ کی وجہ سے نوکریاں روزگار میں بھی کمی آئی برا حال کر رکھا ہے جی کان دو سو روپے میں ٹینکی فول ہوتے تھی آج پانچ سو بیس میں ہو رہی ہے موڈی نے تو پرباد کر دیا ابھی 99 روپے اٹھاسی پیسے بارہ پیسے کی کمی ہے پیٹرول پھر سو روپے ہو جائے ہو جانا یہ یہ سو نہیں ایک سو بیس ہوگا سلینڈر دیکھ لو نو سو روپے کا سلینڈر بڑھ رہا چھے تریک کا پھر وہ دیرے الٹی میٹم کے پھر ریٹ بڑھیں گے یعنی کی ناکے والی ڈیزل پیٹرول کی بات کریں جو لپی جی کے گھریلو یا ڈومیسٹک سلینڈر ہیں ان کے دام میں بھی لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے اور اس کا سیدھا اثر لوگوں کی جیب پر پڑھ رہا ہے لوگوں کے بجٹ کے اوپر پڑھ رہا ہے کیونکہ کوویڈ کے دوران جس طرح سے جو روزگار اور اور لوگوں کے کامدھندوں پر اثر پڑھا تھا اس میں امید یہی کر رہے تھے کہ شاید مہنگائی میں کچھ کمی ہوگی پیٹرول ڈیزل کے دام کچھ گھٹیں گے لیکن لگاتار اب تیجی سے چوبیس تارک سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بھی بڑھنے لگے ہیں اور جلد ہی گروگرام میں پیٹرول کا شتک بھی لگنے والا ہے کیونکہ میں گیتن پیسات راجورما انڈیا نیوز گروگرام امبالا کی کالونی میں اس وقت حلچل مچ گئے جب کھڑا کلا نوازی اکبر علی اپنی پتنی اور دو بیٹیوں کو لے کر مسجد پر چڑھ گیا اور پیٹرول سے خود کو اپنے پریوار کو آگ لگانے کی دھمکی دینی لگا تراصل مسجد پر چڑھا شخص اپنے بھائیوں سے پیسے کے لین دین کو لی کر خفا تھا اور اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا شخص کی مانے ہے تو رحمان اور اس کے بھائیوں نے بچوں کی شادی کے نام پر اسے پیسے لے کر فروج کیا سوچنا ملنے پر صدر تھانا ایسے چوہ ویچوہ کمار دلبل کے ساتھ موقع پر پہنچ ہوئے انہوں نے کارروائی کاش پاسن دینے کے بعد سبھی کو مسجد سے سرکشت نیچے اتار لیا پولیس آروپی بھائیوں کو تھانا صدر لے کر آئی اور آگے کی کارروائی میں جڑ گئی ہے آگے بڑھتے ہیں گاندی جہنتی کے موقع پر فرید آباد میں راہگیری کارکرم کا آئی اچن کیا گیا جس کی شروعات نگر نگم کمیشنر یشپال یادو نے کی اس موقع پر یشپال یادو نے لوگوں سے کہا کہ کرونا کال کے بعد پھر سے راہگیری کارکرم کی شروعات کی گئی فرید آباد کے لوگ راہگیری کارکرم کو مس کر رہے تھے جس طرح سے اس کارکرم میں لوگوں نے اپنی بھاگیداری دی ہے ایسے ہی فرید آباد کو صاف سترہ رکھنے میں بھی اپنی بھاگیداری دے انہوں نے آگے کہا کہ گاندی جہنتی کے موقع پر فرید آباد کے دس وارڈوں میں گارویج فری اویان کی شروعات کی گئی اس لیے فرید آباد باسی خونے کناتے شہر کو صاف سترہ رکھنے کے بھی لوگ اپنی بھاگیداری دے بہو اچھا لگ رہا ہے بہت مجھے آ رہی ہے پسینے میں بہت آ رہے ہیں prendور اس میں بہت کیا تھا دانس بہت کیا تھا ایکسائیٹمنٹ بہت زیادہ تھی ہاں کب سے کچھ سیاری کی تھی سیبینٹ کے لئے تم نے نہیں کچھ میں نہیں کیا کچھ میں نہیں کیا جو میں نے آرہا صبح کب سے اٹھے ہوئے صبح چار چار بجے سے اٹھو اور اسی ون کے لئے سیبینٹ کے لئے ایکسائیٹمنٹ کب سے تھی ایک دن سے کل سے اس سے پہلے پارٹسپیٹ کیے سیبینٹ کبی پہلی با آرہا ہے پردیش کی کئی زلوں میں دینگو اور مالیریا کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے تیجی سے فیلتے دینگو کے کارن حالات جگڑ رہی ہیں کیتھل سواست تر ویبھاد دینگو کے نئے معاملوں پر لگام لگانے میں ناکام ہو رہا ہے زلے میں پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ سات نئے کیس ملے اس سے پہلے تک ایک دن میں ادکتہم چھے کیس بھی ملے تھے چنتہ کی بات یہ ہے کہ شہر کے سیون گیٹ دگرا گیٹ پرتاب گیٹ ماتا گیٹ اور امرگڑ گامڑی گلی نمبر 9 ہٹ سپوٹ کے روپ میں سامنے آئے ہیں زلے میں دینگو کے مریضوں کا آکڑا 33 پہنچ گیا جن میں ستین کی حالت گمہیر بنی ہوئی ہے یہ سبھی کیس پچھلے 24 دن میں ملے ہیں زلے میں 9 ستمبر کو پہلا کیس سامنے آیا تھا چنتہ کی بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ دنوں سے لگتار کیس سامنے آ رہی ہیں اور کیسس کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے کلا مرگڑ گامڑی کی گلی نمبر 9 میں 19 ورشریہ یوہ کو دینگو ملا پرتاب گیٹ شیشے والی مسجد میں 38 ورشریہ محیلہ راجواند میں 11 ورشری بچہ خرق پانچوا گاؤں میں 30 ورشریہ محیلہ ماتا گیٹ میں 61 ورشریہ بزرگ راجیو کودونی میں 27 ورشریہ محیلہ اور سیردھا میں گاؤں بیالیس ورشریہ ویکتی ڈینگو سے پیڑت ملے ہیں آگے بڑھتے ہیں یمنہ نگر میں 35 ورشریہ ویکتی کی خون سے لطپت لاش ملنے سے سنسنی فیل گئی دو دن سے یہ لاپتہ تھا شخص اور اس کا شو مالی ماجرہ میں یمنہ ندی کے کنارے ملا مرتق کے پریچنوں کا آروپے کی چاکو سائے تیزدھار ہتیاروں سے نرمہ مھتیا کی گئی اس کی آنکھیں نکالی گئیں انگلیاں تک کٹ دی گئیں پریچنوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے ابھی تک صرف ایک آروپے کو گرفتار کیا جبکہ یہ کام کئی لوگوں کا ہے پریچنوں نے پولیس کے خلاف ہنگامہ کیا جس کے بعد ڈی ایس پی رادو اور موقع پر پہنچے انہوں نے پریچنوں کو ہر طرف سے صحیح کا بھروسہ دلایا ڈی ایس پی نے بتایا کہ پریچنوں کی مانگ پر یہ کیس لوکل پولیس سے سی آئی اے کو سومپ دیا گیا پریچنوں نے باقی لوگوں کے نام بھی دیئے انہیں بھی جلد ہی حراست ملی آ جائے گا اور معاملے کی گہرائی سے جانچ کی جائے گی جانچ میں سامنے آیا کہ معاملہ پیسو کے لین دین کا ہے مردر ہوا تھا بڑیا تھانا چھتر میں تو اسی کے پریجن اور آس پاس کے رشتے دار لوگ ہیں ان کو یہ شک ہے کہ ہی کل ایک اکیوزڈ ہم نے راؤنڈ اپ بھی کر رہا تھا ان کو یہ شک ہے کہ اس مرڈر میں ایک آدمی نہیں اور بھی انگولڈ ہیں اور کچھ نام وہ بتا رہے ہیں تو ان لوگوں کا ہم نے بیان لکھوا کے نام ان لوگوں کے لے لیے ہیں اور فردر ان کا لوکل پولیس سے وہ چاہ رہے تھے کہ کیسی آئی اے کے پاس چلا جائے کیسی آئی اے کے پاس بھی چلا جائے اور جو باقی اکیوزڈ کے نام ہم دی ہیں ان کو بھی راؤنڈ اپ کر کے ہم فردر پوستننگ کریں رہتک میں چھوٹو رام چوک کے پاس درتناک حادثہ ہو گیا ہری نگر کالونی میں نرماندین چار منزلہ امارت سے دو مزدور گر گئے اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی گھٹنا کی سوچنا پر آر نگر تانہ پولیس موقع پر پہنچی اور شبو کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے رہتک پی جی آئی بھیجا گیا ہاتھ سے کا کارن کام کے لیے بنائی گئی پیٹ ٹوٹنا بتایا جا رہا ہے مزدور ٹھکے دار کے آدھین مزدوری کا کام کرتے تھے ٹھکے دار نے چھوٹو رام چوک پر مکان بنانے کا ٹھیک آلی رکھا تھا جس کا کام چل رہا تھا چار منزلہ مکان میں کام کرنے کے لیے پیٹ بنائی ہوئی تھی آگے بڑھتے ہیں گوانا کے کتورہ گاؤں میں کے سندیب 2013 میں ہریانہ پولیس میں بھرتی ہوئے تھے ویفرد آباد کرائیم برانچ میں کونسٹیبل تھے ہردوارن بدماشتے مجھ بیڑ میں ویرگتی کو پرابت ہو گئے تھے سندیب کی شہادت کی بات جیسے ہی گرامیڑو کو پتا چلی تو پورے گاؤں میں ماتم پسر گیا گرامیڑو نے ہریدوار سمپر کیا تو پتا چلا کہ پوست ماتم میں گولی کا پتا نہیں چل رہا جس کے چلتے دیر ہو رہی ہے شام سو آت بجے ان کا پارتھف شریر گاؤں پہنچوا رات کریم نو بچے راجو کے سمان سے انتیم سنسکار کیا گیا انتیم سنسکار میں پولے صدیقارے ویبھن دلو کی نیتا اور سیکڑوں لوگ پہنچوا جیسے کو انسان دنیا میں وہ ایکی ساو پہدار آدمی تھا اس برگاتوں کو دنیا میں وہ نہیں سکتا وہ دیش بسائی دویا میں نے بہت گروہ ہے اس کا میں نے کوئی اسی سی ماہ سبنا میں لوگ اس نے اسا بیٹا جانے ہیں تین بچے ہیں دو دار دو مسادی ہوئی تھی بڑی بچہ دا فریداباد کا جانباز سپاہی کونسٹیبل سندیر کے آج کرمیشن پہ ہم لوگ یہیں کٹے ہوئے ہیں تو پہلی بات تو یہ یود کے افسر جو ہیں ملہب ہمارے پولیس والوں کو جن کو پرابت ہوتے ہیں وہ دھنے ہیں اور ویر گتی پہ ہمارا جوان پرابت ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ بائیس زلے بائیس خبر میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے انڈیا نیوز مسکار